حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی جب قیامت قائم ہوگی اول من تنشق انہو الارض سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُمَن يَشْفَعَ سب سے پہلے شافعین سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور فرمایا اور سب سے پہلا بندہ بھی میں ہوں گا جسی شفاعت قبول کی جائے گی اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لباہ الحمد دیں گے قیامت والے دن لباہ الحمد بھی یعنی ابونا ابراہیم وآدم تحت لبائی میرا ابا ابراہیم اور آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ولا فخر علی میں فخر نہیں کرتا بلکہ مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو حالانکہ حضرت آدم والد ہیں اببائیں ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے اببائیں اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے لیکن سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآس號ے ker وسلم تصریما قصيرة قصيرة اور اس سے بڑی بات کیا ہوئی کہ جس میں اللہ نے نبوت مکمل کر ورنہ ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا ہر قوم میں نبی آتے تھے جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَاِلَا عَادِنَّا خَاہُمْ حُودَا قومِ آدھ کی طرف ہم نے حضرتِ حُود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا وَاِلَا سَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا اور قومِ سَمُود کے پاس اتنام نے حضرتِ سالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا وَاِلَا مَدِيَنَا خَاہُمْ شُعَعِبَا اور قومِ مدین کے پاس ہم نے حضرتِ شُعَعِبَ علیہ السلام کو پیجا تو ہر قوم میں ہے پیغمبر آئے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین جا جا نبی کٹھے بھی ہوتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمان آیت بس لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعت بس آپ پہ آکے نبوت تمام اور حضور نے اس کی مثال بھی دی کہ جیسے ایک عمارت ہو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک عیند کی جگہ خالی ہو تو جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے کمد کمدہ کے بندے یہ پتہ نہیں ہے یہ عیند کیوں نہیں لگائی عیند لگا دیتے تو مکمل ہو جاتی عمارت تو خرمہ آکے نبوت کی اس عمارت میں جو جگہ تھی اللہ نے مجھے بھیج کہ نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا ہے اب اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالی میری دین کا کام جو ہے وہ علماء سے لیں گے العلماء ورسط الانبیاء وہ بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اسی لیے سیدہ آئیشہ فاطمہ رضی اللہ جب حضور کی وفاد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سب سے پہلا لفظ جب بی بی فاطمہ تظہرہ کی دفعہ نے مبارک سے نکلا تھا انہوں نے کہا کہ کہ اب آپ کے جانے سے آج تو واہی بھی کٹ گئی آج کے بعد پر جبریل تو نہیں آئے گا پھر واہی تو نہیں آئے گا تو اس لیے یعنی سب سے بڑی بات جو تھی وہ حضور کی خطبِ نبوت تھی علیہ السلاة والتسلیم اللہ کے کروڑوں صلاة والسلام اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہ سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں کیا مانا کہ جب ساری امبیاء جواب دے دیں گے لیکن یاد رکھو یہ ہے شفاعتِ کبرا ورنہ حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی حضور تو کئی مرتبہ شفاعت کریں گے لیکن جو پہلی شفاعت ہیں اس کو کہتے ہیں شفاعتِ کبرا اور اس کا فیدہ جو ہے وہ تمام میدانِ حشن میں جو لوگ ہیں چاہے مسلمانیں چاہے کافر ہیں سب کو پوائنٹ فیدہ ہوتا کہ جب کو حضرتِ آدم علیہ السلام کے بعد جائیں گے تو آپ جواب دیں آپ کہیں گے میں تو نہیں شفاعت کر سکتا نفسی 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 خشی تو علا نفسی مجھے تو خود ڈر ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے منع کیا تھا کہ درست کے قریب نہ جانا تو میں کیوں گلت دی تو میں کیا جواب بس یاد رکھیں یہ بھی ایک عظمتِ شان ہے بے نمبر کی کہ وہ ڈر رہے ہیں اللہ بخش چکے معاف کر چکے اللہ باقی نے مغردت علمہ دی پھر اللہ اپنے عبادے سے انکار تھوڑا کرے گے لیکن جتنا شان بڑا ہوتا ہے ہتنا دل میں اللہ کا در بھی بڑا ہو عظمت بھی بڑی ہو اسی لئے لفظیں خشی تو علا نفسی خشیت اور جیل ہے خوف اور جیل ہمیشہ یاد رکھ خوف کا معنی ہے ڈرنا ہاں ڈرنا تو موسیٰ علیہ السلام سام سے نہیں ڈر گئے تھے ڈرنا تو دشمن سے بھی ہوتا ہے اچھا ڈرنا استاد سے بھی ہوتا ہے استاد کی سام ہوتا ہے ڈرنا والدین سے بھی ہوتا ہے والد سے بندہ ڈرتا ہے کہ والد کوئی لندہ لے کے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کا فرق ہے ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ دل میں عظمت ہے کہ میرا باپ میرا والد میرا استاد میرا پہترم میرا محسن اور یہ خشیت ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اس لیے پیغمبر کہیں گے نفسی 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 خشیت وعلا نفسی خشیت وعلا نفسی غذب ربی اليوم غذب لم یغذب قبلہ ابدا ولا بادہ ابدا آج اللہ کے جلال کا دن ہے اور اللہ کا اتنا بڑا غذب ہے کہ آج سے پہلے ایسا غذب کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا لہذا ہم تو نہیں جا سکتے فاتو نوہا تم نوہ علیہ السلام کے بعد جاؤ اول رسول وہ اصف الارض عدد نوہ بھی جواب دینے گے تو خلاص آئی ہے کہ سارے پیغمبر جواب دینے گے پھر تمام معاشر کی مغلوب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حاضر ہوگی اور ارض کریں گے فشفع لنا یا آہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نے جواب دے دیا ہے اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضور جب سنیں گے انا لہا انا لہا اس شفاعت کے لئے تو مجھے اللہ نے چون لیا ہے اور کون کر سکتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں آوں گا اور اس کے بعد زمہ خیر روتا تل عرش اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائے گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے اللہ منی محابد رمیار فنی الان اور اس وقت مجھے حضور اللہ پاک اپنے اپنے حمد سکھرائیں گے جو میں اب نہیں جانتا یعنی ابھی تک علمی مکمل نہیں ہوا عالم الغیب ہونا در ایک بات ہے حضور نے فرمائے اس وقت مجھے اللہ بتائیں گے ان الفاظ سے میرا حمد کرو فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے حمد کروں گا میں سر سجدے میں ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد حکم اگر فارا سک یا محمد صلطبطہ اللہ پاک فرمائے کہ پھر اب سر اٹھا لیں اور امہ کے جو مانگتے ہیں تو یہ پہلی شفاعت یاد رکھو کیا ہوگی کہ یا اللہ ان کے مقدمات کی سمات شروع ہو جائے بس یہ نہیں کہ ان کو جنت دے دیں یا ان کو جہنم بھیج دیں نہیں دیں معنی یہ یہ کچھی میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے یہ دس دس سال جب ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے ماشاءاللہ جیسے جرم کی سزا دس سال ہو وہ پندرہ سال ابھی میں چند دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ چوبیس سال کے بعد ایک آدمی کوئی جرم سے بری کیا گیا کہ بھئی تم اس کو رکال دے سکر اس پر جرم ثابت ہی نہیں ہوتا لیکن وہ جو چوبیس سال جیل میں رہا اس کا بدلہ چوبیس سال ایک آدمی کی زندگی برباد ہو بھی اس کا صلح کون دے گا حکومت دے گی عدلیہ دے گی مکننہ دے گی کون دے کوئی نہیں ہوگا اگلہ بھی بیچارہ رو کے گھنجرہ جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر درخواہ تو ضرور اپنس آ دیں پھر چلو ہی اندر ہی پڑا رہے تو ٹھیک ہے تو وہ جو بھی شفاعت ہے یاد رکھو یہ شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ ان کے مقدمات کی سمات شروع فرمائیں کیونکہ سورج کی درمی کا یہ عالم ہوگا حضور نے فرمائے کہ بعض لوگوں کو تو یہاں مو تک پسینہ آ چکا ہوگا اور بعض کو کمر تک اور بعض سائے غرک کھڑے ہوں گے وہ کوئی مذاق تھے وہ تو ایک ایسا شدید دن ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اچھا اور وہ دن یہ دن نہیں ہے ایک ہزار سال کے برابر اب ایک ہزار سال کے برابر جو عذاب میں کھڑا ہو پھر اس کو پتا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شباعت قبول فرمائے کہ اب عدل شروع ہوگا وَعَشْرَقَدِ اللَّغْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَغُضِيَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشْوَادَائِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْرَمُونَ اب اللہ تعالی تشریف لائیں کہ میدانِ محشر میں جیسے ان کی شان کو زبا ہے اور وہ میدانِ معاشر جو ہے جس زمین پہ فیصلہ ہوگا وہ یہ زمین نہیں ہوگی ہے بھی یاد رکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا جس دن ہم زمین بدل ڈالیں گے اللہ اس زمین پہ آئیں گے جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا عدل نے فرمایا وہ زمین ایسی سفید ہوگی بلکل سفید ہوگی اور اس پہ اللہ جلال فرمایں گے کبھا یلی کو بشان ہی اور پھر کتاب بھی حاضر ہو جائیں گی انبیاء بھی حاضر ہوں گے ملائکہ بھی حاضر ہوں گے قراماً قادمین بھی حاضر ہوں گے اور میزان بھی حاضر ہوگا جس میں آمار کی کولیں ہوں گی اور اس کے بعد جہنم بھی دکھلائے جائیں گی اور وہ جہنم ایسے لائی جائے گی حضور نے فرمایا کہ ستر ہزار اس کی یعنی باقے ہوں گی اور ہر راست کو پکڑنے پہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے تو اس وقت پھر فیصلے ہوں گے اچھا اب فیصلے ہو گئے تو جنت والے تو جنت میں چلے گئے اور یادہ کہ وہاں دو سب سے بڑی دو دو قسمیں ہوں گی مومن کافر اصحاب الیمین اصحاب الشیمان جن کو دائیں دائیں آدمے نام عمل مل گیا نا دی وہ تو خوش ہوگا اور دوستوں کو اور رشتے داروں کو بلائے گا کہ ہاں مکرہو کتابی آو دیکھو میرا ریزلٹ نکل آیا اما منہوتیہ کتابہو بی یمین فیقول ہاں مکرہو کتابی انی زمن تو انی ملاکن حسابی مجھے یقین تھا کہ خدا کے دربار میں جانا ہے اس لئے میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی ہے آج اللہ نے مجھے جنت کی زندگی ہے اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اوہ وہ کہہ کاش مجھے نہ ملتا اور اس کے بعد حکم ہوگا پڑھو اپنا نام آباد تمہارے لئے یہی کافی ہے تو بارحال پھر جب فیصلے ہوں گے تو اب دو بندے جہنم میں جائیں گے ایک تو کافر وہ جہنم میں جائیں گے انہیں تو جا نہیں جا رہے ہیں وہ تو جہنم سے نہیں نکلیں گے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ ہیں تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے لیکن انہوں نے گناہ کبائر کیے تھے اور توبہ نہیں کر سکے چونکہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے وہ تو گناہ ماب ہو جاتا ہے اس کا گناہ باقی ہی نہیں رہتا بلکہ اللہ حکم دیتے ہیں ولیشنیوں کو میرے بندے کا یہ گناہ جو ہے نام عمل سے مٹا تو ہوئی رہی نہیں اچھا اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے لیکن توبہ نہیں کر سکا کیا مانا مثلا شرابی ہے شرابی نہ گناہ ہے کبیرہ ہے نشے میں ہی مر گیا توبہ کب کرے گا وہ تو اسی نشے میں مدہوشتہ بر گیا اچھا بعد لوگ نعوذ باللہ وزنا میں مبتلا تھا کہ گھر والا آیا وہ نے مری بلہڑی دونوں کو قطر کر دیا اس نے کس وقت توبہ کر دیا اچھا اسی طرح سے چول گیا چوری کرنے کے لئے دیواز اسی چور پر گئی مر گیا کب توبہ کرے گا اسی لیے حکم ہے کہ توبہ جلدی کرو پتہ نہیں ایسا وقت آ جائے کہ ہم توبہ کریں نہ سکیں کیا وہ وقت آ جائے کہ توبہ کریں لیکن قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور ہمیں کیا پتا کہ جب صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں سورج کدھر سے نکلتا ہے تو اس لیے اچھا اب وہ جہنم میں گئے ہیں ان کی بھی حضور شفاعت کر رہے گی یاد رہا اس لیے حضور نے فرمایا کہ شفاعتی لی اہل القطاعر من امتی میری امت کے جو کبیرہ گناہ ہوا لے پڑے ہوں گے میں ان کی بھی شفاعت کروں گا اسی لیے